بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز آج میں آپ کے ساتھ 15 اپریل 2014 کو آسٹریلیا کے شہر سیڈینی میں ہونے والے واقعے کے متعلق معلومات شیئر کر دیں یاد رہے کہ ایسے مسلمان جن کو دین کی کوئی معلومات نہیں ہوتی اس طرح کے ایکٹیوٹیز کر کے پوری دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگییں برباد کر دیتے ہیں جو کہ نون مسلم ممالک میں رہتے ہیں سیڈینی شہر میں آرثرڈوس کرسچن کمیونٹی کا ایک چرچ ہے یہ کیتھولک کا ہی ایک آفشوٹ ہے یہ بھی ٹرینیٹی کا یعنی تین خداوں کا عقیدہ رکھتے ہیں بس یہ پاپ کو آثورٹی نہیں مانتے باقی ان کے قائد کیتھولک والے ہیں ان کا ایک بشپ جس کا نام ماربری ایمونیل ہے اس کو ان لوگوں نے رات و رات آسمان پر پہنچا دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں اسی کی بات سنی جا رہی ہے یہ محض ایک سولہ سالہ اسے ان لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو بشپ ہے اس کی سپیکنگ پاور بہت زبردست ہے عربی زبان بھی جانتا ہے اور انگلیش بھی بہت روانی سے بولتا ہے قرآن کے ریفرنسز اچھے طریقے سے کوٹ کر لیتا ہے اور وہ ہر جگہ پر مطلب کے ہر تقریر میں وہ صرف پانچ پوائنٹس جو دین اسلام کے خلاف بیان کرتا ہے اور ہر پوڈکاسٹ میں بھی صرف انہی پانچ پوائنٹس کو ڈسکس کرتا ہے یعنی اس کی پوری کی پوری گفتو کو ان فائیف الیگیشنز کے گرد ہوتی ہیں واقعہ کچھ ہی اس طرح ہوا کہ ان کی ہفتہ وار کوئی سیرمنی ہوتی ہے اس میں یہ بشپ کھڑا تھا اس وقت لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے تھے تو ایک سولہ سالہ لڑکا اس بشپ پر حملہ آور ہو گیا اس لڑکے کے ہاک میں شاید بالپائنٹ کوئی بلیڈ یا کوئی چھوڑی بغیرہ تھی جس سے اس نے اس بشپ پر پانچ اچھے وار کیے یہ وار زیادہ گہرے نہیں تھے تو بچت ہو گئی کہ وہ بشپ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اسی وقت بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان کو چھڑوا لیا کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے اس واقعے سے بہت انتشار پھیل گیا چرچ کے ماننے والوں نے پولیس کی گاڑیاں توڑ دیں تو موب کی سائکی جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہاں بھی نظر آئی مگر ویڈیو کیمرے کے ذریعے سب کو پکڑ لیا گیا یعنی ایک ایک شخص کو ٹریس کر کے جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہاں قانون ان کی اولین ترجی ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس والا معاملہ نہیں ہے ان کے لئے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور وہ جو بشپ ہے اس کو فوراں ہسپیٹر لے جائے گیا جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو اس نے سب سے پہلے تو یہ انانسمنٹ کی کہ میں نے اس نوجوان لڑکے کو ماف کر دیا ہے دیکھا جائے تو یہ بڑا پن ہے اس کا اس کے بعد اس کو مزید فیم ملا یعنی اب اسلام کی یہ تصویر شو کی جا رہی ہے جو کہ پہلے ہی بدنام ہے کہ اسلام تہشتگردی سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو اور کرسچینٹی اس گوڑ کے ماننے والے ہیں جو آل لومنگ ہیں یعنی اس معاملے نے اندھن کو آگ لگا دی ہے حالانکہ یہ بشپ انسانیت کی خاطر بات کرتا ہے مسلمانوں اور فلسطینوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہے افسوس کہ یہ چیز کسی مسلمان کو نظر نہیں آئی اس کی چند ایک باتیں ہیں جس میں ان کے اعتبار سے گستاخی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مذہب سب سے بہتر ہے باقی کے سب مذہب درست نہیں ہیں تو یہ دعویٰ تو ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے کیا ہم عصائیت کے گستاخ ہو جائیں گے یا ہندویزم کے گستاخ ہو جائیں گے اگر یہ قانون بنا لیا جائے تو اس بشپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ظاہر ہے یہ ان کا قیدہ ہے یہاں پر ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے کہ دین تلوار کے زور پر یا قرحیت کے ساتھ کسی کو قبول نہیں کروایا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی کے ساتھ واضح کر کے بیان کر دیا ہے اس میں سے صحیح یا غلط راستہ چننا ہمارے اختیار میں دے دیا ہے تو آپ زور زبردستی یا گن پوائنٹ پر اپنے ریلیجن کو نہیں منوا سکتے صرف اپنے اچھے اخلاق اور علمی دلائل کے ساتھ منوا سکتے ہیں اور یہ بشپ جہاں بھی جاتا ہے پانچ اترازات اٹھاتا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے مسلمان اس کے اترازات کا انہی کی کتابوں سے علمی دلائل کے ساتھ جواب دیں اس طرح کے بے وقف بچے جا کر حملہ کر دیتے ہیں اس رڑکے سے جب حملہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہتا ہے کہ جی اس نے اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے جبکہ دیکھا جائے تو اس شخص نے وہ کچھ بیان کیا ہے جو ان کا قیدہ ہے اس نے ناؤزباللہ کوئی گالی وغیرہ تو نہیں دی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ آخرت میں نہ تو محمد یا دین اسلام نے کام آنا ہے نہ ہندویزم نے کام آنا ہے اور نہ ہی بودھیزم نے کام آنا ہے بلکہ کرسچینٹی جو ہے یہ ٹرور ریلیجن ہے اس نے بتائیے کونسی گستاخی ہے اس نے تو اپنا قیدہ بیان کیا ہے تو اس لڑکے نے انتہائی بے وقفانہ اور ناسمجھی والی حرکت کی ہے کہ وہ شخص نے جس کے بمشکل ٹون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز یوٹیوب پر تھے آج اس کی ہر ویڈیو ملینز میں جا رہی ہے صرف اسی لڑکے کی وجہ سے سوچیں گے اس سولہ سال کے لڑکے کو کیا دین پتا ہوگا کہ جہاں بہت سے بڑے بڑے لوگ بھی دینی لحاظ سے جہالت کا شکار ہیں تو اس لڑکے کو دین کا صرف یہ پتا ہے کہ مار تو اس کو کہ اسلام پر اقراضات اٹھا رہا ہے وہاں کے رہنے والے علماء کرام نے پبلیکلی پریس کانفرنس میں آ کر اس دہشتگرد لڑکے کی چرس کے بشپ کے اوپر حملے کی مضمت کی ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو تو آپ جانتے ہیں دنیا کا نظام ایسے تو نہیں چلتا اگر ہم اس لڑکے کی حرکت کی حمایت کرتے ہیں تو ویورز کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو آسٹریلیا میں پڑھنے جاتے ہیں جس طرح کسی زمانے میں یورپ سے بچے بغداد اور اسپین میں پڑھنے جاتے تھے آہستہ آہستہ یورپ نے ترقی کی اسی طرح ہمیں بھی امید بندی ہے کہ آج ہمارے بچے ان یونیورسٹیز میں پڑھیں گے تو ہمارے بھی کائے پلٹ سکے گی تو کیا آپ وہ مسلمان بچوں کے آ کر پڑھنے پر پابندیاں لگا دیں کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے افسوس ہے کہ یہ صرف ایک بندہ حرکت کرتا ہے اور پوری مسلم دنیا کو اس کی تقلیف اٹھانے پڑتی ہے تو پلیز ہوشکے ناخون لیں اور دین اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام مت کریں کہ یہ ایک فرد کا جرم ہے نہ کہ اسلام کا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ